موسیقی میرے لیے بھی دعا کیا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے بیان کروں مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والے پر خدا کی اسلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یقینہ یہ پروگرام آپ کے لیے آپ کے گھرانوں کے لیے روحانی اور جسمانی ترقی کا باعث ہے ہمارے ساتھ آج خداون کی خادمہ کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں جن کا نام ہے مبشرہ روت کیرن موریس ان سے ہم ملاقات کریں گے اور ان سے ان کی خدمت کے بارے میں بھی جانیں گے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ہمارے لیے باعث سے خوشی ہے کہ آج آپ خداون کے کلام کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طور پر آپ خداون کے نام کو جلال دے رہے ہیں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو سب سے پہلے میں نیشنل نیوز ناما اور اس کی پوری ٹیم کو تھانکیو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپرچونیٹی دی کہ ہم لوگ یہاں پر آ کر خدا کا کلام شیئر کر سکے اور میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے ہماری منسٹری جو ہے اس کا نام ہے شلوم دا پیس میکر اور ہم پوری فیاملی جو ہے ہمارے بھائی بھین ہم سب لوگ مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں ڈیفرن پلیسز پر جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جا کر خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں گیتوں کے ذریعے کلام کے ذریعے خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے وہ ری بیلٹ چرچ آف ہولی سپیرٹ یوکی ان کے ساتھ ہے وہ اپسٹولک چرچ ہے جن کے وسیلے سے میں نے گیفٹ آف پریئر پایا اور اس کے علاوہ میں وائی کلیف بائیبل انسٹیٹوٹ اس کے ساتھ پچھلے ساڑھے تین سال سے از ان اسوسیٹ ٹرانسلیٹر کام کر رہی تو آپ نے اپنی منسٹری کا بقاعدہ آغاز کب کیا ہم نے اپنی منسٹری کا آغاز جو تھا وہ 2010 میں کیا تھا ہمیں خدا کی کال محسوس ہوئی اور خدا کی بلاہت کو محسوس کر کے ہم نے خدا کے کلام کو ڈیفرنٹ پلیسز پر جا کر شیئر کرنا شروع کیا گھروں میں ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر گیتوں کے ذریعے کلام کے ذریعے خدا ان کے نام کو جلال ہو کہ وہ اپنے فرزندوں کو جوانی کے ایام میں اپنی کلام کے لیے استعمال کرتا ہے ابھی ہم بہن سے خدا ان کے کلام کو خدا ان کی آواز کو ان کے وسیلہ سے آج سنیں گے آج کا حوالہ نیا اہد نامہ رسولوں کے عمال اس کا سولہ باب بائیس آیت سے ہم پڑھیں گے اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر امادہ ہوئے اور فوجتاری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قیت خانہ میں ڈالا اور دروگہ کو تاقید کی کہ بڑی ہشیاری سے ان کی نگے بانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قیت خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کارٹ میں ٹھونک دیے ہم نے بہت ساری میڈ نائٹ ورشپ سرویسز کے بارے میں سنا ہوگا آج سے میڈ نائٹ ورشپ سرویسز کے بارے میں میں بات کرنے والی ہوں وہ اپنے طرز کی ایک نوخی میڈ نائٹ ورشپ سرویس ہے پولوس اور سیلاس خدا کے دو خادم جو خدا کے کے علام سنانے کی وجہ سے جیل میں ڈال دی گئے جب وہ فلپی پہنچے تو وہاں ان کی بہت مخالفت کی گئی اور اس مخالفت کا انجام یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈالوا دیا گیا بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کے خلاف کام کرتے ہیں ہم برے کام کرتے ہیں یا ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم مشکلوں میں یا پریشانیوں میں فاز جاتے ہیں لیکن یہاں پالوس اور سیلاس جو تھے یہ خدا کی نافر مانی کی وجہ سے جیل میں ڈالی نہیں گئے تھے بلکہ یہ خدا کی فرما برداری کی وجہ سے جیل میں ڈالی گئے تھے فلپی میں آنے کا پالوس رسول کا کوئی پلان نہیں تھا پالوس رسول اور سیلاس جو تھے وہ کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے تھے لیکن دو بار خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرپ کیا اور ان کو یہاں بھیجا ہم چھے آیت میں دیکھتے ہیں سولہ باپ کی چھے آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزے کیونکہ روحل قیدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا یہ پہلی بار جب خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرپ کیا دوسری بار اور انہیں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بیتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسو کے روح نے انہیں جانے نہ دیا یہ دوسری بار ان کا جو پلان تھا وہ خدا نے ڈسٹرپ کیا اور اس کے بعد ان کو مک دنیا میں خدا کے روح نے انہیں فلیپی میں بھیج دیا اور فلیپی میں آنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار خدا ہمارے پلانس کو ڈسٹرپ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا کر سکے یہاں پولوس اور سیلاز جو تھے وہ جیل کے تاریخ حصے میں پہنچ چکے تھے کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا وہاں کے جو فوجی تھے جو سپاہی تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو بڑے احتیاط سے اندر کے جیل خانے میں رکھنا ہے اور پرانے وقتوں میں جو جیل خانے ہوتے تھے ان میں اس وقت لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی بہت اندھیرہ ہوتا تھا تاریخی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھتی سکتے تھے ایک دوسرے کو بھی وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا کے خاص لوگ شیطان ان کے لئے خاص پلان تیار کرتا ہے ابلیس نے ان کو اندر کے سیل میں جا کر بند کر دیا ان دونوں کو بینت لگوائے گئے ان کا جسم جو تھا زخموں سے چھلنی تھا یہ اکیلے پریشان حالت میں اندر کے سیل میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں جب اندھیرہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے جب ہماری زنگیوں میں اندھیرہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہو گئے کہ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں اسی طرح جب ابلیس ہمیں اندھیرے میں مشکلوں میں پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے مسیبتوں میں ڈالتا ہے تکلیفوں میں ڈالتا ہے اندھیرے میں ڈالتا ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے یہاں میں آپ کے سب نے ایک چھوٹی سے کہانی شیئر کرنا چاہوں گی ایک چھوٹے سے پرندے کی پریکیت جو بہت خوشی سے اپنے پنجرے میں رہا کرتا تھا اس کی زنگی میں پریشانی تب سارٹ ہوئی جب اس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ اس کے پنجرے کو صاف کرے گا اس نے کیا کیا کہ اس نے ویکیوم کلینر لیا اس کے ہوسٹ کو اس نے پنجرے کے ساتھ اٹیچ کیا اور وہ پنجرے کو صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کی کال آگئی اس کو فون کی بیل برنگ ہوئی تو وہ وہاں چڑھا گیا وہ فون پر مشکل سے ہیلو ہی کہہ پایا تھا کہ اس کو چپی کی آواز سنائی دی اس پرندے کا نام چپی تھا تو اسے اس پرندے کی آواز سنائی دی اسے اندر جا کر دیکھا کہ کیا ہوا ہے بچارہ ماسوم پرندہ تھا وہ ویکیوم کلینر کے اندر سکھ ہو گیا تھا اسے جلدی سے ویکیوم کلینر کی تارنی کالی اس کو آف کیا اور پھر اس نے اس ویکیوم گلینر کے بیک کو کھول کے دیکھا جو پرندہ تھا وہ پورا کا پورا مٹی میں کور ہو چکا تھا مٹی سے بھر چکا تھا اس نے اس کو فوراں سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے اس کو جا کر دھویا اس کو پانی میں ڈال دیا وہ پرندہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا پانی میں جا کر پھر اس نے اس کو نکال کے ٹاول سے خوش کیا اس کے بعد اس نے اس کو درائی مشین لگا کر درائی کیا اور پھر سے اس کو پنجرے میں ڈال دیا یہ پرندہ جو تھا اپنے مالک کے لیے گیت گایا کرتا تھا یہ پنجرے میں بہت خوشی سے رہا کرتا تھا جب تک اس کی زنگی میں یہ مسئلہ نہیں ہوا ایک دن اس کے مالک کو اس کے دوست کی کال آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے پرندے چپی کا کیا حال ہے اس نے کہا پرندہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اب وہ ٹراؤمٹائز ہو گیا ہے اب وہ پنجرے میں غور سے دیکھتا رہتا ہے باہر کی طرف اور اب وہ گیت نہیں گاتا اس حادثے نے اس کے گیت اس سے چھین لیے ہم اسے بہت سارے مسیحوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے جب ابلیس ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے جب ہمیں اندھیرے میں ڈالتا ہے تو ہم اسے بہت سارے لوگوں کی گیت کھو جاتے ہیں ہم پنجرے کی طرف خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا لیکن جو پولوس اور سیلاس کو اس جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا رات کے وقت درد سے بحال نہ لائٹ نہ ان کے پاس بائبل پڑھنے کا جگہ تھی کیونکہ اندھیرے میں ان کو جو تھی وہ بائبل پڑھ نہیں سکتے تھے گیت کی کتاب ان کے پاس تھی نہیں ان کو لیرکس بھی نہیں تھی ان کے پاس گیت کے تو انہوں نے آدھی رات کے وقت کیا کیا پچیس آیت میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے نہ صرف وہ گیت گا رہے تھے بلکہ وہ اپنی پوری پاور سے گیت گا رہے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی ان کی گیتوں کو سن رہے تھے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں مسیبتوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے لئے گیت گانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ خوشی کے وقت تو ہر کوئی گیت گاتا ہے لیکن دکھ کے وقت گیت صرف خدا کے اپنے لوگ گاتے ہیں اس لئے یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مسیبت زدہ ہو تو دعا کریں اور اگر کوئی دکھ میں ہو تو وہ گیت گائے اس لئے جو گیت ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خوشی کے وقت گاتے ہیں لیکن یہاں خدا کے خادم جو تھی پولوس اور سیلاس وہ اس دکھ کے حالت میں بھی گیت گا رہے تھے ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی پر چل رہی ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زنگی کو بہت آسان بینا دے گا لیکن جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اسی وقت ابلیس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے اسی وقت وہ ہماری زنگی کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے اور زیادہ پریشرز ڈالتا ہے ہم پر اور زیادہ مصیبتیں پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں پولوس اور سیلاس جو تھے وہ کس طرح گیت گانے کے قابل ہوئے اتنی دکھ کی حالت میں اتنی پریشانی کی حالت میں وہ کس طرح گیت گا رہے تھے کیونکہ پولوس رسول رومیوں کے خط میں لکھتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کیلئے بھلائی پیدا کرتی ہے صدرک میسک عبد نجو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ہم تیرے حکم کو نہیں مانیں گی ہمارا خدا ہم کو آگ کی بھٹی سے بچانا جانتا ہے وہ بادشاہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا ہے جب خدا کی لوگ مصیبتوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں آتے ہیں تو وہ اپنے گیتوں کو کھوتے نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں گیت گانا جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہم جب گیت گاتے ہیں تب ہی گاتے ہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ کیا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچڑا بنایا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے خدا کی نافرمانی کی لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ تھا انبلیف انہوں نے خدا کی باتوں پر یقین نہیں کیا زبور ایک سو چھے اس کی بارہ آیت میں لکھا ہے تب انہوں نے اس کے کال کا یقین کیا اور اس کی مدہ سرائی کرنے لگی ایمان کا مطلب ہوتا ہے خدا پر بھروسہ رکھنا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے آئے گا اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تب ہی ہم گیت کا پاتے ہیں جب ہم ایمان نہیں رکھتے تب ہمارے مجھ سے گیت نہیں نکلتے ایک پاسٹر تھے چائنہ کے ریچرڈ ڈابیو وہ اپنی کہانی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم چائنہ کی جیل میں ڈالے گئے تو وہاں ہمیں بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمیں 18-18 گھنٹے تک یہ سنایا جاتا تھا کہ مسیحت جو ہے وہ اب مر چکی ہے مسیحت کا وجود جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا اور اس حالت میں اس کے لئے ایمان میں قائم رہنا بہت مشکل تھا نہ تو ان کے پاس کوئی بائبل تھی نہ کوئی ٹی وی چینل سے نہ تو وہ ایمان کی باتیں سن سکتے تھے اور نہ ان کے آس پاس کوئی مسیحی لوگوں میں ان کو رکھا جاتا تھا تو ایک دن اس پاسٹر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے 18-18 گھنٹے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مسیحت مر چکی ہے تو مسیحت پر ایمان رکھنا من کر دو کیونکہ مسیحت اب باقی نہیں رہی باہر جا کر دیکھو تمہارے سارے ساتھی جو ہیں وہ مسیحت کو چھوڑ چکے ہیں مسیحت ختم ہو چکی ہے مسیحت مر گئی ہے اس نے کہا کہ میں نے خدا پر ایمان رکھ کر ایک بات کہی میں نے کہا کہ اگر مسیحت مر چکی ہے تو میں اس کی قبر پر کھڑا ہو کر انتظار کروں گا کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو جائے اللہلویہ اور مسیحت زندہ ہو جاتی ہے چاہے اسے گبر میں ڈال دو چاہے اسے جیل میں ڈال دو چاہے اسے اندر کے سیل میں جا کر رکھ دو مسیحت زندہ ہو جاتی ہے مسیحت اوپر آ جاتی ہے چاہے اسے قبر میں دفن کر دو مسیحت پھر سے ریزریکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ریزریکٹڈ کینگ کو ورشپ کرتے ہیں ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں چاہے مسیحت کو مار دیا جائے وہ پھر بھی زندہ ہو جائے گی خدا وفادار خدا ہے خدا اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے جب ہم اس پر بھروسہ کر کے حمد کے گیت کاتے ہیں ایمان کے گیت کاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ قیت خانے کی بنیادی کھلا دیتا ہے یہاں لکھا ہے کہ جب وہ حمد کے گیت کار رہے تھے تو یکا یک بڑا بھونچال آیا یہاں تک کہ قیت خانہ کی نی بھیل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی پہلوس رسول جو تھا وہ شیطان اور اس کے لوگوں کے لیے اور اس کے چیلوں کے لیے خطرناک انسان ثابت ہوا ابلیس نے اس کو جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ وہ خدا کے خلاف کچھ بولے جب بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں تو بنی اسرائیل خدا کی تکفیر کی انہوں نے خدا سے کہا کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تُو ہمیں یہاں لے آیا تُو ہمیں یہاں کیوں لے کے آیا انہوں نے خدا کے پلان پر بھروسہ نہیں کیا انہوں نے اپنے پلان پر بھروسہ گیا لیکن یہاں پالوس اور سیلاس جب خدا ان کو اپنے پلان کے تحت جیل کے اندر لے کر جاتا ہے تو وہ انبلیف کی باتیں نہیں کرتے وہ بے ایمانی کی باتیں نہیں کرتے وہ ایمان کے ساتھ گیت گاتے ہیں اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ والوں کی نجات کا باعث بھی بنتے ہیں نہ صرف وہ اپنے آپ کو حضات کراتے ہیں بلکہ وہاں کے سب دروازے کھل گئے کلام میں لکھا ہے کہ اس قید کھانے کی بنیادیں ہیل گئیں ابلیس نے پولوس اور سیلاس کے ایمان کو ہلانے کیلئے ان کو جیل میں ڈالا تھا لیکن پولوس اور سیلاس کے ایمان کی گیتوں نے اس قید کھانے کی بنیادیں ہلا دیں پولوس جو تھا وہ ابلیس اور اس کے چیلوں کے لئے ایک ڈینجر تھا کیونکہ پولوس کو ابلیس اور اس کی جو ساری چیلے تھے وہ جانتے تھے اور یہ میں اس طرح کہتی ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ کچھ لوگ پولوس کی طرح بدروہوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو بدروہوں نے کہا کہ پولوس کو تو میں جانتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ پولوس کے بارے میں ابلیس اور اس کے چیلوں کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی وہ اس کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ختم ہو تاکہ خدا کا کلام آگے نہ پھیلے لیکن پولوس نے اپنے ایمان کی گیتوں کے ذریعے اپنے ایمان کے ذریعے اس قید کھانے کی بنیادوں کو ہلا دیا پولوس رسول نے اور سیلاس نے میڈ نائٹ ورشپ کی بجائے اس کے کہ وہ خدا کو الزام دیتے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لے آیا ہم تو اچھے بھلے کہیں اور جا رہے تھے تو نے ہمیں یہاں پر کیوں لانگے رکھ دیا ہمارا یہاں پر کلام سنانے کا کیا فائدہ ہوا بجائے اس کے کہ وہ خدا سے شکایت کرتے وہ جانتے تھے کہ خدا وفادار خدا ہے خدا محبت کرنے والا خدا ہے خدا اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کے لئے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور خدا کے بہت بڑے موجزات جو ہیں ان میں سے بہت سارے موجزات وہ اندھیری میں ہی ہوئے ہیں آدھی رات کے قریب خدا من کا فرشتہ مصر سے گزرا اور ان کو ازاد کرایا آدھی رات کے قریب یسو مسیح ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا آدھی رات کے قریب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شور مچا کہ دلہ آ گیا ہمارا خدا تاریکی میں بھی کام کرنا جانتا ہے جب ابلیس ہماری زندگیوں کو اندھیرے میں ڈالتا ہے اندر کی سیل میں ڈالتیتا ہے ہمیں لیمیٹڈ کر دیتا ہے ہمیں پریشانیوں سے بھرتا ہے اس وقت بھی ہمارا خدا ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنا جانتا ہے وہ ان کو جانتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کے لئے قید خانے کی بنیادیں ہلانا جانتا ہے وہ ان کے لئے دروازے کھولنا جانتا ہے خدا ون یسو مسیح میں آپ سب کو وحد ورکت ملے آمین ہم سب دعا کریں گے اے پیارے خدا ون زندہ اور جلالی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ون کہ تُو وفادار خدا ہے خدا ون تُو وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے خدا ون تُو اپنے انتظار کرنے والوں کے لئے بہت کچھ کرتا ہے خدا ون جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں خدا ون وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے تُو نے وعدہ کیا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے مگر خدا ون کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے خدا ون ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ون کہ تُو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لئے فدیہ میں دیا اور ہمیں نجات دیا خدا ون آج کے اس دن کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا ون نیشنل نیوز نامہ کی پوری ٹیم کے لئے خدا ون تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا ون تو ان کو اسی طرح سے خدا ون اپنے کام کے لئے استعمال کرتا رہے یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا ون جیسو مسیح کے وسیرہ سے حمین